بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم بستری کیوں نہ کرنے دی محترم ناظرین یہ کیسی عجیب اور انوکھی بات ہے رات شب زفاف کی ہو رات شب عروسی کی ہو رات خوشیوں بھری ہو میاں بیوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہوں اور دلہن دلے کو ہم بستری نہ کرنے دے تو بات بنتی نظر نہیں آئے گی پھر تو شادی کا مقصد ہی ختم ہو گیا نا اچھا ٹھیک ہے شادی کی پہلی رات کوئی مجبوری کوئی پرابلم کوئی ہرڈل ہو سکتی ہے مگر زلیخہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ ہم بستری سے انکار ہی کرتی چلی آ رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام جب بھی زلیخہ کو بستر پر بلاتے تو زلیخہ کہتی رات کو اور جب رات کو بلاتے تو کہتی دن کو مہترم ناظرین اب ہم وہ وجہ جاننے کی کوشش کریں گے آخر کیا وجہ تھی جو زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم بستری نہیں کرنے دے دی تھی یہ وہی حضرت زلیخہ تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئی اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی راہید جو کہ تاریخی کتابوں میں زلیخہ کے نام سے مشہور ہوئی وہ تیموس بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی علامہ ابن کسیر لکھتے ہیں کہ نو سال کی عمر میں زلیخہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے وہ اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہیں کچھ سالوں بعد ان کو حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں اور زلیخہ بی بی کی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لئے بھیجا جاتا ہے وہ فوراں شادی کے لئے ہاں کر دیتی ہیں لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر عدفیر بن رحیب کا تھا شادی کی رات ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے کچھ ہی عرصے بعد حضرت یوسف مصر کے بازار میں بکنے کے لئے لائے جاتے ہیں اور زلیخہ کے شوہر عزیز مصر بن رحیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کو سونے کے وزن کے برابر مشک اور رشمی کپڑے دے کر خرید لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لے یوں ہم نے مصر کی سرزمین یوسف کے قدم جمع دئیے اس طرح حضرت یوسف محل میں سکون سے رہنے لگے جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخہ جو کہ پہلے ہی آپ کو خواب میں دیکھ چکی تھی وہ آپ پر فریقتہ ہو گئی اللہ پاک فرماتا ہے جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے فسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی لو آؤ اس نے کہا اللہ کی پنہا وہ تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے بے شک ظالم نجات نہیں پاتے چنانچہ زلیخہ دروازے بند کر کے حضرت یوسف سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی لیکن حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے گئے زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑا جس سے ان کی کمیز پیچھے سے پھٹ گئی حضرت یوسف علیہ السلام جب آخر دروازے سے باہر نکلے تو عزیز مصر سامنے کھڑا تھا زلیخہ نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی شور مچا دیا کہ یوسف نے میرے ساتھ بدگاری کرنے کی کوشش کی ہے اب اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے حضرت یوسف علیہ السلام بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے پر مجبور کر رہی تھی خیر اللہ پاک فرماتا ہے عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اگر وہ جھوٹا ہے اور اگر اس کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے جب یوسف علیہ السلام کا کرتہ دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تب اس نے زلیخہ سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتی ہیں پھر اس نے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور تو اپنے گناہوں کی بکشش مانگ بے شک خطا تیری ہی ہے زلیخہ نے سوچا کہ میں نے ہر طرح سے یوسف سے اپنا مطلب پورا کرنا چاہا لیکن اس نے اپنے آپ کو خوب اچھی طرح روک رکھا تھا زلیخہ نے اپنے خاون کی منت سماجت کی کہ شہر بھر میں میری یوسف کی وجہ سے زلیل ہو چکی ہوں اب بہتر یہی ہے کہ تم یوسف کو قید میں ڈال دو عزیز مصر نے حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا پھر سات سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب عزیز مصر کے خوب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف کو رہائی مل گئی عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر گیا تھا چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف کو ہی عزیز مصر بنا چلی اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخہ کی شادی کا بڑا عجیب واقعہ ہے عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخہ تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بنائے بھی چلی گئی تھی تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شاہِ مصر بھی ہیں سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا کہ ایسا نہ کیجی ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تھا تو انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا تھا ایک متبادر یوسف علیہ السلام تقریباً ایک لاکھ معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بیبی زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور فرمانے لگیں اس کے لئے جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا آپ نے بوچھا تم کون ہو عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بالوں کو کنگی کرتی تھی ان کے رہنے کی جگہ خود صاف کیا کرتی تھی زلیخہ نے کہا میں اپنے گناہوں کی سزا بھکت چکی ہوں میں کمزور ہو چکی ہوں میں غریب اور لاچار ہو چکی ہوں میں بوڑی ہو چکی ہوں پہلے مصر کے لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے تھے اب وہ مجھے دیکھ کر میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے زلیخہ کی درد بھری داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا ان کی آنکوں میں آنسو جاری ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخہ سے فرمایا کہ کیا آپ کے دل میں میرے لئے کچھ محبت باقی ہے زلیخہ نے کہا جی ہاں اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیر اللہ بنایا مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ پیارا لگتا ہے آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے پھر حضرت زلیخہ کی طرف پیغام بھیجا اگر تمہاری رضا مندی ہو تو ہم تم سے نکاح کرنے اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے پھر نماز ادا کی پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی اسم عاظم کے وسیلے سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور زلیخہ کی جوانیں واپس لوٹ آئیں تو آپ ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں شامل ہو گئیں تو زلیخہ نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی جب حضرت یوسف علیہ السلام رات کے وقت زلیخہ کو اپنے پاس بلاتے تو زلیخہ کہتی میں صبح آؤں گی اور جب صویرے بلاتے تو زلیخہ کہتی میں رات کو آؤں گی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ ان کو دن اور رات کی خبر تک نہ ہوتی تھی آخر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی تو زلیخہ نے عرض کی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں محبت کی حقیقت سے آگاہ نہیں تھی اب کیونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے اس لئے اب مجھے اللہ کی محبت میں کسی کی شراکت بھی گوارہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کے بطن سے دو بیٹے عطا فرمائے گا جو دونوں ہی نبی ہوں گے یہ بات سن کر حضرت زلیخہ نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا نکاح کے وقت آپ باقرہ تھی اور آپ سے افراسین بن یوسف اور منشاہ بن یوسف پیدا ہوئے یہاں پر امام کرتبی لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخہ کی شادی حضرت یوسف سے کر دی تھی حضرت یوسف نے شادی کے رات حضرت زلیخہ سے کہا کہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی وہ کہنے لگیں اے یوسف مجھے ملامت نہ کریں میں حسین و جمیل نازوں پر پلی تھی میرا شوہر بھی ایسا تھا جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا یعنی نام مرد تھا اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا امام فقر الدین راضی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین و جمیل تھے جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خامند نہ مرد تھا جس کی وجہ سے آپ باکرہ تھی حضرت یوسف کی شادی حضرت زلیخہ سے مصر کے بادشاہ نے کرا دی جس سے حضرت یوسف کے دو بیٹے پیدا ہوئے اسی طرح علامہ ابو لیس نصر بن محمد سمرکندی لکھتے ہیں کہ زلیخہ کا خامند مر گیا ایک دن وہ سر رہ بیٹھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے خدام و حشم کے ساتھ اس پر گزر ہوا زلیخہ بولی سب تعریفیں اس خدا کے لئے جس نے ایک غلام کو اپنے عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا اور یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کماری پایا شادی سے پہلے کیونکہ آپ ایمان لا چکی تھی تو اس لئے شادی کی پہلی رات سے ہی عبادت خداونتی میں خود کو غرق کر لیا اور اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی حق زوجیت ادا ہوا اور پھر دو خوبصورت بیٹوں کو جنم بھی دیا موسیقی